اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے پھر میرے حضرت ہے جہاں میں شبیان فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ادافت رہے تو ان طبیعت کے حال آجائے صبر کریں صبر و شکر دون جنہ کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں بعض دفعہ دیکھو بعض دفعہ یہ گھڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے لیکن گھبرائے نہیں آرہتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانتے رہنا ہے ان کی بارگاہ میں جھولی پھلائے رکھنی آرہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک بھائی کہیں لگے میں کاروبار کرتا ہوں کاروبار زبان سے ست پورتا ہوں نماز بھی پڑتا ہوں زبان سے ست پورتا ہوں کسی کے ساتھ دھوکہ ورہ بھی نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اللہ لہا ہے یاد رکھنا ہے ہر وہ نقصان ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ سبر کی توفی نصیب فرما دیں اور اپنی بارگاہ میں دعا کی اور رجوع کی توفی نصیب فرما دیں یہ نقصان بھی پتنی آخر کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے یہاں کا دھاٹا بھی آخرتا سودا ہے صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ یہ لہا ہے اللہ حبت اللہ علیہ فرمائے لگے جو مسائف اور تکالیف فرما ہے جو اہل حق ہیں ان پر بھی تکالیف آتی ہیں ان پر ہی مسائف آتی ہیں ان پر تکالیف آتی ہیں اللہ اپنے قریب کرنے کی نہیں لاتے ہیں درجات کی برندگی نہیں لاتے ہیں نافرمانوں پر تکالیف آتی ہیں وہ شامد عامال کی وجہ سے اللہ ان کو بھی توفی نصیب فرما ہے سب کو اللہ اپنے نیک رسطے پر اللہ قائم دکھے لگ رہا ہوں رب تگر نہیں چھوڑنا ان کی بارگاہ میں جھولی پلائے رکھنی ہے یہ مانگنا کیوں پڑانا ہے رہا ہوں